اسلام علیکم ناظرین کیا حال امید کرتا ہوں کہ آپ سو کرسے ہوں کہ میں ہوں عمر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں امیراج کو تلسیل تو ناظرین جس طرح سے میں نے ایک پہلے ویڈیو بنائی تھی آپ کو دکھایا تھا کہ میں نے جو پرے پرندے تھے ان کی بچھالی تھی اس کے بارے ویڈیو بنائی ہے یہاں پر اوپر تھمنل آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو جو بچھالی تھی وہ زیادہ خراب ہوئی تھی روڑییں پڑھی ہی تھی ان کی جو خاص velocity ہیں وہ زیادہ خراب ہوئی تھے اور روڑییں ان کے پنجوں پر چپکی ہوئی تھی بہت زیادہ ہارڈ ہوئی تھی تو ان کو آسانی سے ہے نہ کیا رہا تھا میں نے آپ کو دکھایا ابھی تھا ان کو کیری کر تھی وہ پھر رہے تھے بہت زیادہ لوگ کی مصیبت میں تھے وہ پریشان حالت میں تھے کوئی پورسکون جگہ نہیں تھی کوئی پورسکون ماہول نہیں تھا تو آپ کو میں نے سب کنڈیشن دکھائی تھی اور کس طرح سے اس کو ہم نے صحیح کرنا تھا آپ کو وہ بھی بتایا کہ اس طرح کی بچھالی ہونی چاہیے آپ کو میں سب اس ویڈیو میں دکھائی ہے اوپر تھمینل آرہی ہے آپ ویڈیو میری دیکھ سکتے ہیں تو انعزین وہ میری آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اوپر تھمینل آرہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی میں نے ان پرندوں کی صفائی کرنی ہے پنجو کی کہ ان کے جو پنجیں خراب ہو چکے ہیں بلکل اور جو پتھر وغیرہ ہے مٹی وغیرہ ہے وہ جمع ہوئی ہے ان کے پنجو کے اوپر تو انس کی ہم صفائی کرتے ہیں تو چلتے ہیں آپ کو میں دکھاتا ہوں تو ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پنجو کے لئے کنڈیشن ہے جیسا کہ میں نے لاسٹ ویڈیو آپ کو دکھائی تھی اوپر تھمینل آرہا ہے ان کی جو بجوہات کیا ہو سکتی ہیں تو وہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں تھمینل میں آپ کو نظر آرہی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے کیا کرنا ہے آج کی ویڈیو میں ہم نے ان کے پنجو کی ہے صفائی کرنی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ان کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے کیمرہ اگر نزدیک لے کرائیں تو ٹھیک ہے تو یہ اتنے سخت ہو گئے ہیں یہ ہاتھ سے بلکل بھی نہیں اتر رہا ہے ٹھیک ہے میں نے بہت ٹرائی کیا ہے بہت کوشش کی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے ان کی جو ہے وہ صفائی کرنی ہے ان کو آزاد کرنا ہے اس جو مشکل سے تو آج ہم نے ان کی کرنی ہے صفائی تو چلتے ہیں صفائی کیس طرح کرنی ہے آپ نے کیا کرنا ہے تو ناظرین آپ کو چاہیے پانی جو کہ بہت زیادہ گرم ہو یعنی کہ اتنا گرم بھی نہ ہو کہ اس کے پنجے جال جائیں لیکن گرم ہونا چاہیے پانی اس کے بعد آپ کو چاہیے کپڑا دیکھ سکتے ہیں آپ کپڑا چاہیے آپ کو اس کے بعد آپ کو اس طرح کا اگر نوز پلائر ہے آپ کے پاس تو use کر سکتے ہیں نہیں تو کوئی بھی تیسٹر لے سکتے ہیں کوئی بھی نوکیلی چیز لے سکتے ہیں جس سے ہم اس کی سفائی کریں میں اس سے سفائی کروں گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس سامان ہونا ضروری تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں آپ گرم پانی میں اس کے پنجے ہیں وہ ڈپ کرنے ہیں ٹھیک ہے تاکہ مٹی وغیرہ جمی ہوئی ہے جارہ سیم وغیرہ کہہ سکتے ہیں تو یہ جو ہے وہ نرم ہو جائیں دیکھیں پانجے دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اندر ڈپ کر لی ہے کیونکہ بہت سکتے ہیں ایسی ہم اس کو اتاریں گے تو اس کو تکلیف ہوگی بہت زیادہ تو یہ کام ہم نے بالکل بھی نہیں کرنا ہے تو ہاتھ سے اتارنے کوشش کروں گا تو نہیں اترے گا یہ یہ نوز پلائر ہے اس سے آج تاہ 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 اس کی میں کٹنگ کروں گا دیکھ سکتے ہیں کتنا اندر سے ابھی بھی یہ سکت ہے زیادہ زور سے ہم کریں گے تو اس کو تکلیف ہو سکتی ہے کام تھوڑا سا مشکل ہے احتیاط والا کام بھی ہے تو کوشش کیجئے گا احتیاط سے کریے گا یہ کام کہ یہ جو پرندہ ہے اس کو نقصان نہ ہو اور بہت زیادہ کوئی نکیلی چیز بھی آپ مت استعمال کیجئے گا دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ایک نیل تھا میں نے وہ ساپ کر دیا ہے اور کتنا اس کے اوپر یہ جو مٹی کا جو جمع ہوا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مزید جو ہے وہ بھی میں صفائی کر رہا ہوں آپ کے سامنے میرے کافی پرندوں کو یہ مسئلہ ہے تو ایک دو پرندے آپ کے میں ساتھ شیئر کروں گا ان کی صفائی تاکہ آپ کو جو طریقہ کر رہا ہوا جائے کیونکہ پرندے ہی ہیں کہ ان کی ایکٹیوٹی کام ہو جاتی ہے سست ہو جاتے ہیں اور اپنے ساتھ ایک بوجھ کو وزن کو لے کر 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 کے چل رہے ہوتے ہیں نہ پھر پروپر ان کا وزن ہے وہ بہڑا ہوتا ہے نہ ہی وہ اگر مورگی ہے تو وہ انڈے جاتی ہے تو اس طرح کی چیزیں ہمیں جو ہیں وہ دیکھنے چاہیے ہیں اپنے پرندوں میں ابھی اس کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہے بہت احتیاط سے آپ نے کام کرنا ہے موسیقی 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 ناظرین دیکھ سکتے ہیں ان کے جو پنجیں کافی حد تک ساف ہو گئی ہے مٹی جو تھی ان کے پنجوں میں بہت زیادہ جمی ہوئی تھی موسیقی تو فائنلی ناظرین دیکھیں اس کے پنجوں کی کنڈیشن اب کتنی حد تک ساف ہو گئی ہے محنت کافی ہوئی ہے پانی کا کلر دیکھ سکتے ہیں اور نیچے مٹی دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہی ہو تو یہ مٹی اس کے پنجوں میں سے نکلی ہے اور بہت دنوں سے یہ جمی ہوئی تھی تو آج اس کی سفائی ہوئی ہے فائنلی تو یہ چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی موٹی آپ نے خیال کرنا ہے اپنے پرندوں میں ان کی بچھالی کا خیال رکھنا ہے اگر بچھالی خراب ہو جاتی ہے تو یہ کنڈیشن ہوتی ہے تو ان کی آپ سفائیں اس طرح سے کر سکتے ہیں ایک پرندہ اور ہے میرے پاس اس کے پنجے اس سے بھی بہت زیادہ خراب ہیں تو میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں مرگی 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 تو ناظرین جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہ بینٹم کروس میں میری جو ہے وہ مرگی ہے تو ابھی میں نے پکڑا ہے تو وہ زیادہ چلا رہے ہیں سب پرندے دیکھ سکتے ہیں اس کی کنڈیشن کتنی خراب ہے ٹھیک ہے یہ پنجے آپ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنا وزن ہے ان کے پنجوں کے اوپر تو آج میں اس کی بھی سفائی کروں گا اور انشاءاللہ اس کے پنجوں کے اوپر ها کنگا دیکھیں یہ پنج دیکھیں نا دیکھیں ہمًا 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 تبیogy ہمًا ہمًا ہمい ہم 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 موسیقی 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 ہم اللہنگاپنیز دور صورت ہے عذیت میں ہوئی سے محقیل میں ہوں تو آپ نے اس طریقے سے جو plants as آپ کو بتایا ہے اس طریقے سے آپ ان کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں اور ان کی جو پنجے ہیں اس کی صفائی کر سکتے ہیں آپ کو تو ناظرین آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو جن لوگوں کو بھی میری ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا کیونکہ میں آئے رہا ہوں اس طرح کی اچھے اچھے ویڈیو جو ہوتی ہیں دو برندوں سے لیٹیڈ بناتا رہتا ہوں تو آپ سے جا چاہوں گا دعا میں یاد رکھے گا